اسلام کا سورج فاران کی چوٹیوں سے نمدار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زیاپاش کرنے ایشیا، یورپ اور افریقہ کے برے آسموں پر پھیل گئیں اس کے بعد مسلم حکمرانوں کی کشور کشائی نے آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم تو لہرا دیا مگر دولت و سروت کی فروانی اور شان و شوکت کے حصول کی اولو العظمیوں نے دعوت و تبلیغ کے اصل مشن کو مزمحل کر دیا اور برے صغیر ہندو پاک کی حالت بھی کچھ اس سے مختلف نہ تھی بیسوی صدی میں ہندوستان میں ایک ایسی شخصیت نمدار ہوئی جس نے زمانے کے دھارے کو موڑ دیا ہواوں کا رخ پھیر دیا اس نے ایک ایسی جماعت کی بنیاد ڈالی جس جماعت سے منسلک ایک کروڑ سے بھی زیادہ لوگ دنیا کے 138 ممالک میں اپنے خرچ پر اللہ کے دین کو پہنچانے اور ایک مسلمان کو مسلمان بنانے کے مشن میں مصروف ہیں اسلامی تاریخ میں یہ ایک ایسا انقلاب تھا جس کی مثال پورے ایک ہزار سال میں دکھائی نہیں دیتی دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی زندگی میں جس جماعت نے یہ عظم الشان انقلاب برپا کیا اس کو دنیا تبلیغی جماعت کے نام سے جانتی ہے اور اس عظم الشان اور عالمی تبلیغی جماعت کے بانی اور موسیس کا نام حضرت مولانا محمد علیہ السکاندلوی رحمت اللہ علیہ ہے اتر پردیش ہندوستان کا بہتی مردم خیص صوبہ تصور کی آیاتہ ہے جہاں پر بڑے بڑے علماء قائدین اور مسلحین پیدا ہوئے اسی اتر پردیش میں مولانا محمد علیہ السکاندلوی رحمت اللہ علیہ کی اٹھارہ سو پچاسی عسوی میں ولادت ہوئی آپ کے والد ماجد کا نام مولانا محمد اسماعیل تھا مولانا محمد اسماعیل ایک خدا ترس عالم دین تھے اور بہادر شاہ زفر کے سندھی مرزا الہی بخش کے بچوں کو پڑھائے کرتے تھے جن کا بنگلہ موجودہ نظام الدین میں درگاہ کے پاس ہی تھا اسی بنگلہ کے پھاٹک پر مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی رہائش تھی اور اس پھاٹک کے پاس ایک ٹین کی چھوٹی سی مسجد تھی جس کو بنگلہ والی مسجد کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے اسی میں مولانا علیہ الساہب کے والد پھر آپ کے بڑے بھائی مولانا محمد صاحب میوات وغیرہ کے بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے مولانا علیہ الساہب کی والدہ ماجدہ خود حافظ قرآن تھی اور ایک انتہائی نیک خاتون تھی مولانا علیہ الساہب نے بچپن ہی میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور ابتدائی تعلیم اپنے گھر اور گاؤں میں حاصل کی اور پھر مولانا علیہ الساہب مولانا رشید احمد گنگوہی کی خدمت میں چلے گئے اور مولانا رشید احمد گنگوہی کی خدمت میں جو دس سال مولانا علیہ الساہب نے گزارے ان سالوں نے مولانا علیہ الساہب کی شخصیت کی تعمیر و ترقی میں بہت ہی اہم رول ادا کیا اس کے بعد انیس سو آٹھ میں آپ نے دوبند جا کر شیخ الہین مولانا محمود حسن صاحب سے ترمیزی اور بخاری کی سمعات کی پھر مولانا خلیل احمد سہرنپوری سے بیعت و تعلق قائم کر لیا اور اس کے دو سال کے بعد آپ نے مدرسہ مظاہر العلوم سہرنپور میں بحیثیت مدرس کام کرنا شروع کیا انیس سو بارہ میں مولانا علیہ الساہب کی شادی ہوئی اس کے تین سال کے بعد آپ نے پہلا حج انیس سو تیرہ عصوی میں کیا حج سے واپسی کے ایک سال کے بعد آپ کے مجلے بھائی مولانا یحییٰ صاحب جنہوں نے گنگوہ میں اپنے ساتھ رکھ کر آپ کی تعلیم و تربیت میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا کا انتقال ہو گیا جس نے مولانا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اس کے دو سال کے بعد آپ کے بڑے بھائی مولانا محمد صاحب کا بھی انیس سو اٹھارہ عصوی میں انتقال ہو گیا جو اپنے والد مولانا اسماعیل صاحب کی جگہ پر نظام الدین کی مسجد اور مدرسے کو چلایا کرتے تھے جب مولانا محمد صاحب کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے مولانا علیہ صاحب سے یہ اسرار کیا کہ آپ مدرسہ سہارنپور چھوڑ دیں اور آپ نظام الدین ہی چلے آئیں اور اپنے والد اور اپنے بھائی محمد صاحب کے مدرسے اور مسجد کو سنبھالیں اور جو وہ دینی خدمات انجام دے رہے تھے اس کو آپ کنٹینیو کریں مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب بنگلے والی مسجد میں رہنے لگے اور مدرسے میں تدرسی خدمت انجام دینے لگے تو میواد کے لوگوں نے آنا جانا شروع کیا اور وہاں کے جو متقدین تھے ان لوگوں نے مولانا علیہ صاحب سے یہ اسرار کیا کہ آپ میواد تشریف لائیں لیکن مولانا نے یہ شرط رکھی کہ میں آؤں گا ضرور مگر تم لوگ سب سے پہلے اپنے اپنے گاؤں میں مکتب کھولو مولانا کی یہ شرط وہاں کے لوگوں نے تو نہیں مانی مگر مولانا کو اسرار کر کے میواد بلا لیا جب مولانا پہلے سفر میں میواد گئے تو اس وقت مولانا نے تقریباً دس مقاتب کھلوائے اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد وہاں پر سیکڑوں مقاتب کھل گئے اسی درمیان مولانا نے دوسرا حج انیس سو چھبیس عصوی میں کیا حج سے واپسی پر آپ نے میواد کے حالات کا جب جائزہ لیا تو بہت مایوسی ہوئی میواد کے عام مسلمانوں کی زندگی میں کوئی صدھار نہیں نظر آ رہا تھا مقاتب کے اندر ایک مخصوص تعداد میں دینی تعلیم انجام دی جا رہی تھی اور میواد کے سارے مسلمانوں کو مدرسوں اور مقاتب میں پڑھانا اور انہیں دین سکھانا تقریباً ناممکن تھا لہٰذا مولانا علیہ السکاندلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو بلا کر انہیں دین سکھایا جائے بلکہ لوگوں کے پاس جا کر ان کو دین سکھایا جائے ان کو گھروں سے نکال کر مسجدوں تک لایا جائے اور انہیں اسلام کی اور دین کی بنیادی چیزوں کو بتا کر اصلی مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے آپ کے معتقدین اور ساتھیوں نے شروع میں ہچکچاہٹ پیش کی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں خود دین نہیں آتا تو ہم لوگوں کو دین کیسے پہنچائیں گے مگر چند لوگوں نے بڑی شرم و حیاء اور رکاوٹ کے ساتھ یہ خدمت بہرحال انجام دی اسی دوران ایک بہت بڑا جلسہ میواد کے نوح میں ہوا مولانا علیہ السکاندلوی رحمت اللہ علیہ بھی اس میں شریک تھے مولانا نے حاضرین کے سامنے تقریر کی اور یہ اسرار کیا کہ آپ لوگ جماعتیں بنا کر قریب کے گاؤں میں نکلیں مگر لوگوں نے بڑی ہچکچاہٹ پیش کی مولانا کا جب اسرار بڑھا تو لوگوں نے ایک مہینے کا وقت مانگ لیا کہ ایک مہینے کا ہمیں وقت دیا جائے ہم لوگ اس پر غور کریں گے اور سوچیں گے مگر ایک مہینے کے بعد آخر کار پہلی جماعت قریب کے گاؤں کے لیے نکلی اور یہ تیہ ہوا کہ سب گڑگاؤں کی سونا مسجد میں اگلے جمعے کی نماز پڑھیں گے مولانا علیہ السکاندلوی رحمت اللہ علیہ سونا کی مسجد خود پہنچے وہاں پر جماعت کی کارگزاری سنی اور آگے کا پروگرام تیہ کیا اس طرح جماعت کا آغاز ہوا پھر میواد کے اندر دھیرے دھیرے بہت ساری جماعتیں نکلنے لگیں اور مولانا علیہ الساہب جس مسجد میں جمعہ کی نماز کا پڑھنا تیہ تھا اس میں پہنچا کرتے اور وہاں جماعت کی کارگزاری سنتے اور آگے کا پروگرام اور لاحعمل تیہ کرتے چنانچہ 14 مارچ 1938 اسوی کو مولانا حاجی عبداللہ دہلوی عبد الرحمن مظہر شیخ المتوفین اور مولانا احتشام الحسن کاندلوی کے ساتھ سلطان سے ملاقات کے لیے مکہ میں گئے جلالت الملک نے بہت اعزاز کے ساتھ مسنت سے اتر کر آپ کا اور آپ کے وفد کا استقبال کیا اور اپنے قریب اس دعوتی وفد کو بٹھایا وفد نے تبلیغی جماعت کا معروضہ پیش کیا جلالت الملک نے بہت غور سے سنا اور اس کے بعد چالیس منٹ توحید و کتاب و سنت اور اتباع شریعت پر مبسوط تقریر کی اس کے بعد مسنت سے خود اتر کر بہت ہی عزاز کے ساتھ اس وفد کو رخصت کیا اگلے روز سلطان ریاض کے لیے روانہ ہو گئے اسی طرح مدینہ کے امیر سے بھی اس سلسلے میں درخواست کی گئی اہل الرائے نے مولانا کو بتایا کہ اس ملک میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بڑھانے کے لیے کم از کم آپ کو دو سال قیام کرنا ہوگا مگر مولانا نے واپسی کا ارادہ کر لیا کیونکہ اس سے ہندوستان کے کام کے زائے ہونے کا خطرہ تھا لہٰذا آپ ہندوستان واپس آ گئے حس واپسی کے بعد مولانا نے اپنی تبلیغی سرگرمیوں میں اور تیزی پڑھا دی چنانچہ خورجہ، علیگر، دلی، بلند شہر، کاندلہ، سہارنپور وغیرہ کے علاقوں میں تبلیغی وفود اور تبلیغی جماعتیں روانہ کرنی شروع کر دی مولانا الیاز کاندلوی رحمت اللہ علیہ کی اٹھارہ سال کی شبروز کی محنت رنگ لانے لگی ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں جماعتیں نکلنے لگیں اور علماء اور عام لوگوں کے اندر دینی بیداری کی ایک لہر دوڑ پڑی مولانا سیدہ اب الحسن علی ندوی اس پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم تراز ہیں جس علاقے میں کوسوں مسجدیں نظر نہیں آتی تھی وہاں گاؤں گاؤں مسجدیں بن گئیں اور دیکھتے دیکھتے اس ملک میں ہزاروں مسجدیں بن کر کھڑی ہو گئیں صدحہ مکتب اور متعدد عربی کے مدرسے قائم ہو گئے حفاظ کی تعداد سیکڑوں سے متجاوز ہو گئی فارغ تحصیل علماء کی بھی خاصی تعداد پیدا ہو گئی ہندوانہ وضع لباس سے نفرت پیدا ہونے لگی اور اسلامی وشرعی لباس کی وقت دلوں میں پیدا ہو گئی ہاتھوں سے کڑے اور دکانوں سے مرکیاں اترنے لگیں بے کہے آدمیوں نے داڑیاں رکھنی شروع کر دیں سودخاری کم ہو گئی شراب نوشی تقریبا ختم ہو گئی قتل و غارت گری کی واردات میں بہت کمی واقع ہو گئی جرائم فسادات اور بداخلاقیوں کا تناسب پہلے کے مقابلے میں بہت گھٹ گیا بے دینی بدعات و رسوم اور فسق و فجور کی باتیں اور عادتیں موافق ہوا اور فیضہ نہ پانے کی وجہ سے خود بخود مزمحل ہونے لگیں چنانچہ ایک فقیر اور درویش صفت عالم دین نے نہ صرف یہ کہ میوات میں ایک انقلاب بھرپا کر دیا بلکہ اس کی جماعت نے پوری دنیا میں ایک ایسا انقلاب بھرپا کیا جس کی مثال تاریخ اسلامی میں کہیں دکھائی نہیں دیتی بیسویں صدی کا یعظم الشان داعی مبلغ اور عالم دین جس نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں ایک تاریخ رقم کی بارہ جولائی انیس سو چوالیس عصوی کو اس دار فانی سے کوجھ کر گیا پھونک کر اپنے آشیانے کو بخش دی روشنی سمانے کو موسیقی